سلام علیکم آپ پاپا رکھی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں میں نے ابھی ابھی پریزیدن ٹرم کی پریس کانفرنس دیکھی ہے ان کا ایک جملہ بہت ہی میں تو کہوں گا کہ بہت سچائی کے انتہائی قریب ہے مگر بہت بلنٹلی ہے بہت فریٹ ہے تو وہ برا لگتا ہے لوگوں کو مگر بہت سچ کا ہے کیونکہ پولیٹیشن نہیں ہے پروفیشنلی تو انہیں گھما کر باگ کرنے کا صدیقہ شاید نہیں آتا انہوں نے کہا کہ ویکسین اور نو ویکسین امریکہ وی گو بیک مرلہ وہ تو کھلے گا مگر ساتھ میں بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اعلان ہوا ہے کہ جی ویکسین جو سال کے انڈ پر آجائے گی اور ایڈ دا موس جنوری اف تو تھاؤزن ٹونٹی ون تو ٹاسک ان کی ٹیم کے جو ویکسین پر کام کر رہے ہیں سارے لوگی تھے فاؤچی بھی تھے سب سے دلچہیس بات یہ تھی کہ ایک ٹرمپ کے علاوہ نائنٹی نائن پرسنڈ لوگوں نے ماسک آج لگائے ہوئے تھے فاؤچی بلکل بیک پہ کھڑے تھے اور دو ماسک لگائے ہوئے تھے مگر وہ بولے نہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایگری نہیں کرتے ہیں انہوں نے صرف کھڑا رکھا گیا ہے ویکسین کے اعلان کے حوالے سے مگر ایک موقع پر جب ویکسین کے ٹیم کے ایک فرد نے جب گفتو کرتے ہوئے ڈائیس سے بلکہ بیان دیتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین سب کے لیے اویلیبل ہوگی آل امریکنز کے لیے کوئی امرجنسی میں نہیں مگر جنوری میں سب کو مل جائے گی تو اس پر انہوں نے گردن ہلائی بلکل ایس کے انداز میں تو محسوس ہوا کہ وہ آن بورڈ ہے ساتھ میں ہمارے پریزیڈن نے ایک اور دلچسپ بات کی اسکول کھلنے کے حوالے سے انہوں نے کہا اسکول تو کھلیں گے مگر یہ اوور سکسی فائیو اور سیونٹی کی جو پروفیسر اور ٹیچرز ہیں یہ اوے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ینگ لوگ کام کریں بچے تو اسکول آئیں گے جائیں گے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو کمزور ایمیون سسٹم کے لوگ ہیں وہ فوری طور پر شاید اسکول سسٹم میں کام نہ کر سکیں یہ ایک نئی کنٹورورسی ہوگی یقیناً اور ساتھ میں نے انہوں نے کہا کہ ویکسین اور نو ویکسین تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عادت ہو جاتی ہے ایمیون سسٹم چیزوں کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے اور دنیا آگے بڑھتی ہے انہوں نے پھر پینڈیمک کا حوالہ دیا ہے نائنٹین سیونٹین کا بات تو ضرورت ہے مگر دیکھیں یہ ویکسین جو ہے نا جو سائنٹس انسسٹ کرتے ہیں یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ماہ ایک اس کی خاص مدت ہے اس سے پہلے یہ پاسیبل نہیں ہوتی مگر پتہ نہیں کیا ایسا کیا ہے اتنا فاسٹ ریپیڈلی جا کر کہ بارہ لعلان تو کر دی آنے ہیں مگر ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ ویکسین اور نو ویکسین مطلب امریکہ تو کھلے گا پھر میری ایک خاتون ڈاکٹر سے ینگ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تو کہہ لیں گی میں تو نہیں لگوا ہوں گی پوچھا کیوں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں پتا میں نے شادی بھی کرنی ہے میں نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ویکسین مر کاؤنٹ کرے گی اس سیٹویشن میں نہیں کرے گی اس کے سائیڈ افیکٹس جائے ویکسین کے سائیڈ افیکٹس ٹوٹل ٹین ٹو فیفٹین یئرس میں آ کر سامنے آتے ہیں تو یہ بہت حیران کن تھا میرے لیے مطلب یہاں موجود ہے کنٹوورسی کے بہت سے لوگ نہیں لگائیں گے اس کا مطلب یہ ایک ایک ینگ ڈاکٹر اگر یہ کہہ رہا ہے پھر ساتھ میں پریس کانفرنس میں جو آج چیزیں نوٹ کرنے کی تھی ایک تو انڈیانز کی پریزنس سے وہاں پر موجود تھا ایک انڈیان ریپورٹر اور اس نے انڈیا کو بڑا پریس کی اپنے سوال سے اور جواب میں پریزنٹ نے بھی کہا کہ موڈی is my friend and say my hello to him and we are working together on vaccine issue and this and that اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ vaccine کا project ہے اس میں بھی کچھ انڈیانز موجود ہے تو میرے ذہن میں اچھا رہا ہے پتہ نہیں کیوں اس وقت ایک احساس سے کمتری سا ہوا کہ واشنٹن ڈی سی میں ہمارے اتنے اچھے اچھے سیزن ڈیپورٹر رہے میں نے آج تک اسی کو وہاں جاتے نہیں دیکھا جو پریس کانفرنس ختم ہو گئی تو میں نے ایک سینئر جنرلسٹ کو فون کیا تو میں نے کہا کہ میں صرف سوال کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کیوں نہیں جاتے ہیں تو انہوں نے بلنٹلی جواب دیا کہ آپ بھائی جتنے پیسے ملتے ہیں اس میں ہم اتنا نہیں کر سکتے ہمیں اپنی گھر کا کچن بھی چلانا ہوتا ہے تو مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک چینل کے ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ بھائی کوئی بندہ دھول کر دیں جو انگریزی اور اردو دونوں میں خبر بنا سکتا ہوں تو میں نے پوچھا کتنے پیسے لیں گی تو کہلے گے ڈائی تین ازا تو میں نے کہا محترم آپ کو پتا ہے واشنٹن ڈی سی میں اپارٹمنٹ کا رینٹ اٹھارہ سو ڈالر ہے اگر اس کے دو بچے بھی ہیں اور گاڑی بھی ہے تو ساری پورا پیرافنیلیا جب آپ اسے کاؤنٹ کریں گے اس کا حساب کریں گے تو منیمم سکس آزن ڈالر چاہیے پاکستان میں مجھے کوئی جیلیسی نہیں ہے اللہ تعالی سب کو خوش رکھے جتنے لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ انکر سے لے کر بیرو چیف تھک اور مختلف لوگوں کو دیتے ہیں یہ چینل والے مگر واشنٹن جیسے شہر میں جو کیپیٹل آف ڈی ورڈ ہے جہاں انٹرنیشنل پالیٹکس کا حب ہے جو وہاں جو ریپورٹر ہے اگر میں میں دیکھیں کوٹ نہیں کرنا چاہتا مگر جو حالات ہیں نا مجھے شرم آتی ہے کہ پاکستانی ریاست کی طرح یہ پاکستانی میڈیا بھی کتنا کرپٹ ہے میری نگاہ میں اس میں سب آتے ہیں کوئی ایک دو نہیں ایک چینل کے بارے میں مجھے چینل کہہ رہا ہوں ایک اخبار کے ریپورٹر ہیں بہت سیزنڈ ہیں ان کو اچھے پیسے بھی ملتے ہیں مگر ان کے حالات ہی ہیں کہ وہ عام پریس کانفرک میں تین چار بچے لے کر پہنچ جاتے ہیں تو وہ وائٹ ہاؤنس کھاں سے جائیں گے پھر ساتھ میں ٹرم نے آج وائس آف امریکہ کی بڑی کلاس لی ایک سوال کے جواب میں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میرا تو پہلے سے کہنا یہ ہے کہ وائس آف امریکہ پر پر سرب نہیں کرتا اور میرے جو مجھے پتا ہے ٹرم نے اس کی کافی وائس آف امریکہ کی فنڈنگ آلیڈی کاٹھی ہے اور آج کے ان کے بیہیویر سے ان کے ایڈی چھوٹ سے لگتا تھا کہ وائس آف امریکہ پہ بڑا عذاب آئے گا اور آنا بھی چاہیے اگر آپ اس کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اس میں جو اردو سروس ہے اس پیشلی اس میں میرا ذاتی خیالی ہے کہ پروفیشنل جنرلسٹ جو نیچرل پروفیشنل جنرلسٹ اور جن کا ایکسپیئنس ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے نہ ہونے کے برابر یہاں پر آئے اور اس کے جو جو ہیٹس وغیرہ رہے ہیں ان کا تو پاکستانی جنرلزم میں مطلب کوئی معمولی سا بھی نام کبھی نہیں رہا میرے خیال میں تو خیال ہے کہ یہ تفصیلی بحر سے میں اس پر زیادہ نہیں جاؤں گا سب میرے دوست ہیں تعلقات ہیں میرے یہاں تو سچ بات کو ہو تو برا لگ جاتا ہے یہاں دیکھیں بائیس آف امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ پروفیشنلز کو چھوڑ کر نان پروفیشنلز کو جو سوشل میڈیا پر تھوڑے بہت ایکٹیو ہیں ان کے پیسے ان کے رثبے سے متاثر ہو کر ان کو ایز اینلسٹ لیتے ہیں اور زندگی کے موضوعات پہ ان سے تیزیہ کروایا جاتے ہیں اسپیشلی کیمیٹی کی ایشیوز پر جن کا کاملیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر تو وہ کرپشن وہاں کی یہاں پر بھی لیا ہے تو لازمی بات ہے ایسے داروں پر یہی ہوگا کہ فنڈنگ بھی کٹے گی اور مزید چیزیں بھی چینج ہوں گی میں تو چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے یہ وائس آف امریکہ کے بارے میں میں نے شاہد کوئی دس پندہ سال پہلے لکھا تھا کہ ایک بلو ایوریج پاکستانی میگزین ہے بسکلی کہ ٹیڈ بیٹس خبریں در ادھر کیوٹ لے کے چھوٹا جو ٹی وی ہیں ان کا وہ بھی تھوڑا ایسی معمولی سا شوٹ کر لیا اور اخراجات اگر آپ دیکھیں تو حرانی ہوتی ہے خیر ان ساری چیزوں کی روشنی میں جو نئی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پینڈمک جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے اسی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے ویکسین آئے گی تو بہت سے لوگ لگوائیں گے بہت سے نہیں لگوائیں گے اور وہ کتنی افیکٹیو ہوگی کتنی نہیں ہوگی یہ ایک طویل بحث ہے مگر ہمارے پیزنٹ کو یہ ویکسین چاہیے ہر صورت میں چاہیے کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ویکسین آئے تو اسکول بھی کھلیں گے مارکیٹیں بھی کھلیں گی دیکھیں اور مارکیٹیں کھلنی بھی چاہیے وہ میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ ڈیزنی ورڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جولائی سے اوپن کر دیں گے فورٹی تھری تھاؤزن ان کے امپلائیز جو گھر بیٹھے ہوئے تو وہ کب تک بیٹھے رہیں گے دنیا تو بند نہیں ہو جائے گی آپ کے علم میں ہوگا کہ ویسکونسن میں کوٹ سے آرڈر لے لیا گیا لاک ڈاؤن کے خلاف اور اوپن ہو گیا سب پبلک باہر ہے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نو ماسک نتنگ تو بارال یہ سچوشن ہے تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی اللہ حافظ ساتھ بیٹھے ہوگی ساتھ بیٹھے ہوگی سی ویدھے ہوگی سی ویدھے ہوگی سی بیٹھے ہوگی